بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دے کلاس نائن کلاس آج ہم موضوعاتی مطالعہ سے حصہ سوم سے تیسرا چپٹر سٹارٹ کریں گے علم کی فرضیت اور فضیلت اس چپٹر کے اندر ہم علم کی فرضیت اور اس کی فضیلت یعنی علم کی فرضیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں کیا آتا ہے ان چیزیں کو ڈسکس کریں گے تو پہلی چیز علم کے معنی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ علم کے معنی کیا ہے علم کے معنی ہے جاننا کسی بھی چیز کو جاننا آگاہ ہونا یا اس سے واقفیت حاصل کرنا یہ ساری چیز کیا ہے علم ہے علم کے معنی ہے علم کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو احکامات اور ہدایات دی ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں پوری طرح جاننا علم کے بارے میں قرآن کریم کے درد سے نوکات زیادہ اہم ہے علم کے لغوی معنی ہے جاننا کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا اور شرعی شرعی معنی کیا ہے جو شریعت میں ہوتے ہیں یعنی شریعت میں علم کے معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو بھی احکامات ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا علم کہلاتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں جن میں سے ایک احسان علم ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بہت سے احسانات ہیں علم بھی اللہ تعالیٰ کے ایک احسان ہے پہلی وحی یعنی پہلی وحی علم کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل کی اس کے پہلے لفظ میں پڑھنے کا حکم آیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھیں پہلی جو وحی نازل ہوئی کیا ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اقرأ وربکا الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم سورة العلق ہے سورہ علق کی پہلی پانچ آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی اب آپ اس کا ترجمہ دیکھئے کہ اپنے پروردگار کے نام لے کر پڑھئے جس نے سب کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھئے کہ آپ کا پروردگار بڑا رہی قریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا ٹھیک ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے علم کے ہی بارے میں بات کی گئی ہے ٹھیک ہے اس پہلی وحی میں علم کے بارے میں بات کی گئی ہے پڑھنے کے بارے میں بات کی گئی کہ پڑھئے اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھئے ٹھیک ہے اچھا علم جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پتائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں اور اسی طرح سے علم بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا ہے جس کا ذکر سورہ علقی آیت نمبر پانچ میں کیا گیا کہ علم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو اسے باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور باقی جو مخلوقات ہیں ان کو علم نہیں دیا گیا اس لیے انسان جو ہے دوسری مخلوقات سے بڑھتر ہے ممتاز ہے ٹھیک ہے خلیفہ علم کی بدولت ہی انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ یعنی نائب بنا انسان کیا ہے انسان دنیا میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا نائب ہے ٹھیک ہے وہ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں گویا علم انسان کی عظمت کی بنیاد ہے جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں ٹھیک ہے ہر انسان جو دنیا میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لئے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ ربی زدنی علمہ مہت کومن دعا ہے اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہمیں پڑھنا بھی چاہیے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما ٹھیک ہے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازہ ہے یہ وہ نعمت ہے جس میں دوسری کوئی مخلوق انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اس سے تمام مخلوقات پر انسان کی بڑھتری ثابت ہوتی ہے اسی لئے انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا رہا تو انسان کو علم دیا ہے اور علم کی بدولت انسان جو ہے ساری مخلوقات میں ممتاز ہے سب سے بڑھتر ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ علم کی اہمیت کیا ہے ٹھیک ہے احادیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں کہ علم کی اہمیت کیا ہے ٹھیک ہے مسلمانوں کو علم کی طرف سب سے زیادہ ہے توجہ دینی چاہیے علم حاصل کرنے کے لئے انسان کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے قرآن نے دین کی بنیادی حکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ تاریخ غزہ غزائیت اور سائنس علوم پر اور فکر کی بھی دعوت دی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صرف جو ہے وہ دینی علم حاصل کریں گے بلکہ دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی جو آپ کے علم ہیں ٹھیک ہے دنیاوی علم علم کی بھی علم کو حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور بالکل دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آج کل کے دور میں آپ کے پاس دونوں طرح کا علم ہونا چاہیے ٹھیک ہے رزق حلال بھی اسلام کا تقاضہ ہے اس لئے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقویٰ و رضا الہی کا حصول ہے ٹھیک ہے یعنی انسان جو ہے وہ دنیاوی علم بھی حاصل کرے اور دینی علم بھی حاصل کرے اب وہ دین کا علم سیکھے گا تو اس کو دنیاوی زندگی جو ہے بہتر طریقے سے گزار سکے گا سورہ فاطر کی آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹھ ہے ترجمہ اللہ کے بندوں میں سے اہلِ علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو علم رکھتے ہیں جو لوگ جن کے پاس علم ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کس جس سے منع کیا ہے کس جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ تعالی کے احکامات کو پورا کرتے ہیں وہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا چیز ہم کریں گے جس سے اللہ پاک ناراض ہوگا تو یہ علم والوں کی اہمیت بیان کی گئے یہ قرآن کے اندر کہ انما یخشا اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ کے بندوں میں سے اہلِ علم ہی ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے حصولِ علم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے ہم دیکھیں گے کہ حصولِ علم یعنی علم حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے ٹھیک ہے علم حاصل کرنے یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا اسے آگے پھیلائے جائے یعنی آپ جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو آگے بھی آپ کو پھیلانا ہے آگے لوگوں کو سکھانا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور وہ اپنے پاس رکھیں کسی کو نہ بتائیں جتنا آپ علم کو پھیلائیں گے آپ کا علم اتنا زیادہ بڑھے گا تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو اس کی تبلیغ کرو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پہلی بات تو آپ کو حصولِ علم کی کوشش کرنی ہے علم حاصل کرنا ہے اور اگر آپ ایک آیت بھی سیکھتے ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ اس کے تبلیغ کرو اس کو آگے پہنچاؤ دوسروں کو پہنچاؤ اسی طرح آخری حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ترجمہ جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں یعنی حجت الودا تھا آخر حجت تھا خطبہ جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر آپ نے جتنی بھی باتیں اس میں فرمائے تو آپ نے کیا کہا ساتھ میں کہ جو حاضر ہیں وہ میری یہ تعلیم جو یہاں نہیں ہیں ان تک پہنچا دے جائے تو یقیناً آج تک ہم آج تک آج ہم تک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پہنچا ہے باتیں پہنچی ہیں تو وہ ہم تک پہنچائی گئی ہیں اسی طرح سے ہم جو سیکھیں ہم اگر ایک آیت سیکھتے ہیں ایک حدیث سیکھتے ہیں کوئی بھی چیز ہم نہیں سیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہم اپنے اردگرد کے لوگوں کو بتائیں جن کو نہیں پتا ان کو بتائیں ان کو سکھائیں اور پھر آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ حصول علم کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی آپ کسی بھی عمر میں جو ہے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے ٹھیک ہے یعنی علم میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے آپ کسی بھی عمر میں علم حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترجمہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو ٹھیک ہے یعنی ایک بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے وہ پڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو نبی باق نے فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر تک آپ علم حاصل کرو آپ اس دوران کبھی بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ ضرور علم حاصل کرو ٹھیک ہے مزید یہ بھی فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا سیر مطلب بھرتا نہیں ہے اس کا دل نہیں بڑھتا کبھی مومن جو ہوتا ہے علم سے کبھی اس کا دل نہیں بڑھتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو حصول علم کی بھی کتنی فضیلت ہے کہ آپ علم حاصل کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو آگے دوسروں تک پہ پہنچ آئے اچھا اب علم کی فضیلت کے بارے میں ہاں بات کریں گے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں علم کی فضیلت کیا ہے ٹھیک ہے اچھا علم کا مفہوم علم کے معنی تو آپ نے پڑھ لی ہے علم کا مفہوم علم کے معنی جاننا ہے جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا اور آگاہ ہونا کہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے اور جس کا ذکر جو ہے وہ پہلی وہی میں موجود ہے ٹھیک ہے حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت کو دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب العلمی فریدتا علا کل مسلم یا آپ نے اپنے حدیث والے پوشن میں بھی پڑھئے یہ حدیث کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے فرضیت آگئی فرضیت کی بات ہو رہی ہے فرض کی بات ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے آپشنل نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کریں یا نہ کریں آپ فرض ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علمی ہرگز کو تاہی نہ کرے علم حاصل کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہم اینی اسألوکا علم نافیہ یا اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں اچھا اب قرآن کی روشنی میں ہم جو ہے وہ علم کی فضیلت کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں علم کی فضیلت کے بارے میں کیا آیا ہے علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے زیوری علم سے آراستہ برابر نہیں ہیں یقیناً جن لوگ کے پاس علم ہوگا تو وہ اللہ سے قریب ہوں گے وہ جب قرآن کو پڑھیں گے قرآن کو سمجھیں گے اس پر غور و فکر کریں گے ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اللہ تعالیٰ کیا چیز حلال کی ہے کیا چیز حرام کی ہے تو وہ اس طرح سے اللہ کے حکامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات پر عمل کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً قریب ہو جائیں گے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ سورة الزمر کی آیت نمبر نائن ہے ترجمہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں یعنی قرآن میں بتا دیا گیا کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ نہیں رکھتے وہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے ایک عالم اور ایک جاہل کا میں کوئی برابری نہیں ہے ٹھیک ہے جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے يَرْفَاِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرْوَجَات ترجمہ یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا ٹھیک ہے علم کی فضیلت بھی آگئی یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کو علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا علم کی مجلس یعنی اگر آپ علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس کی بھی کتنی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف لائے وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھی ایک ہلکہ ذکر تھا اور دوسرا ہلکہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تاریف فرمائے اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی پھر کے فائدہ اٹھاؤ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں فرمایا علم کی مجلس ہیں یعنی دو طرح کی مجلس ہو رہا تھا ایک ذکر ہو رہا تھا اور ایک میں علم کی بات چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریف تو دونوں کی فرمائی لیکن بہترین کس کو قرار دیا علم کی مجلس کو یعنی آپ علم کی مجلس میں بھی بیٹھو کیا ہوگا اس سے آپ کا علم بڑھے گا آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھو گے ٹھیک ہے تو علم دنیا میں ترقی اور کامیابی کا ذریعہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں ترقی اور کامیابی کا ذریعہ علم ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہر ایک بچے کو کہا جاتا ہے کہ تم پڑھو گے نہیں تو تم زندگی میں کامیاب نہیں ہوگے تم کیا کرو گے اپنی لائف میں تو یقیناً علم جو ہے دونوں طرح کا علم جو ہے وہ بہت انہائید ضروری ہے تو کلاس نائن آپ لوگوں کو علم کی فرضیت فضیلت کے بارے میں آپ لوگ پڑھ رہے تو میرے حال سے آپ لوگوں کو بلکل ریگولر رہنا چاہیے اور اپنی کلاسز کے بارے میں سیریس ہو جانا چاہیے تاکہ آپ اپنا علم جو ہے وہ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے روایت کی روشنی میں علم حاصل کرو کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے علم کی طلب عبادت ہے اس میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے ٹھیک ہے علم سکھاؤ تو صدقہ ہے علم تنہائی کا ساتھی ہے فراہی اور تنگ دستی میں رہنما ہے غم خار دوست اور بہترین ہمنشین ہے علم جنت کا راستہ ہے کتنی فضیلتیں آگئی ٹھیک ہے عبادت بھی ہے اور جہاد بھی ہے صدقہ بھی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے ٹھیک ہے جو قومیں علم حاصل کرتی ہیں غور و فکر کرتی ہیں اللہ تعالی انہیں کو سربلندی انہیں کو کامیابی عطا فرماتا ہے لوگ علماء کے نقشے قدم پر چلتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائی مغفرت کرتی ہے کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندوں کی بینائی ہے علم جسم کی توانائی اور قوت ہے علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے عالی درجات تک جا پہنچتا ہے ٹھیک ہے اور علم کا صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں عالم ہیں عالم فاضل ہوگے آپ اپنے علم کا صحیح استعمال کرو اور اس پر عمل بھی کرو ٹھیک ہے علم حاصل کرنا ہے تو اس پر عمل بھی کرنا ہے آپ علم حاصل کرو گے اور اس پر عمل کرو گے تو یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے ٹھیک ہے اتھا ہمارا لیکچر انشاءاللہ پھر نیکس لیکچر کے ساتھ کنٹیو کریں گے اللہ حافظ شزاک اللہ